جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں پلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا تین دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا بس جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے آکے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل گیا زمین تڑپ اٹھی فرشتے آگئے جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں امام حسین نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لئے تھی لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت بہنسنے لگے اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی نمازہ رسول جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا آپ کے اس شہزاد علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں باب میں اسگر کو پانی پلا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے چھے ماہ کے علیہ السلام کو گود میں لے کے میدانے کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لوگوں تین دن سے اس چھے ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگوں اس بچے کو پانی پلاو فوجی یزید میں سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے امام حسین علیہ السلام نے علیہ السلام کو بلند کیا اور فرمانے لگے اسغر مانگ اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا علیہ السلام کے لب ہلے اور علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بیتا ہے اے لوگوں میں تین دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی پلاو تاریخ نے لکھا علیہ السلام کی صدا سے فوجیں عشقیاں ہلنے لگی کہہرام برپا ہو گیا عمر بن سعید اور شمر نے کہا کہیں فوجیں یزید بغاوت پر نہ اتر آئے آواز لگائی ہرملہ تیر چلا ہرملہ کے پاس جو تیر جنوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا علیہ السلام کا نشانہ لیا اور تیر چلا گیا اس تیر کی تین نوکیں تھی ایک نوک علی اسگر کی کمر میں لگی دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اسگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسگر کو چیر کے امام حسین کی بازو پہ جا لگا تاریخ نے لکھا علی اسگر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گیا امام حسین علی اسگر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اصکر کے خون کو زمین کے حوالے کرے زمین چیخ اٹھی مولا اگر اس نہ حق خون کو ہم پہ گراتے ہیں روزہ میشہ تک میں ان آج نہیں اگاؤں گی امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں آسمان کہنے لگا رسول اللہ کے نوا سے اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا ہم روزہ میشہ تک بارش نہیں برسائیں گے امام حسین نے خون علی اصکر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے لوگو روزہ میشہ میں خون علی اصکر اپنے چہرے پر لے کے آنگا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصکر کا کیا جرم تھا پھر علی اصکر کی لاش کو بازوہ میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے بی بی رباب نے رو کے پوچھا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علیہ السلام نے علی اصکر کو اپنی باہوں سے ہٹایا بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی یا مولا جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سبر کرو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کے اسلام کے لیے سبر کریں کیونکہ ہماری ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے اور رباب علی اصکر کی قبر بناتے ہیں امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ظلفکار سے کھڑا کو دیتے ہیں اور علی اصکر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی بی بیوں کے خیام جلائے گئے آل رسول کو لوتا گیا سروں کو کاتا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے شمر نے پوچھا کون سا سر اس ظالم نے کہا حسین ایک چھے ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس کا سر نہیں ملا شمر نے کہا ڈھونڈو زمین پہ نیزے مارتے رہو یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا بس پھر کیا تھا کربلا کی گرم زمین پہ فوج زمین پر نیزے مار مار کے علی اصکر کو ڈھونٹی رہی تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزہ لگنا تھا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصکر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا فوج یزین خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے پچے گنیزے کی نوک پر دیکھا مدینے کی طرف مو کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھئے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سرم کیا ہے